اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے چھپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خامند کی جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندہ پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونے خامند کا حق ادا نہیں کیا دونوں کو بیلنس کیا ہے بہترین مسلمان ہوئے ہیں جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے اب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی غصے کو پینا سیکھو غصے کو دبانا سیکھو غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی دل گریہ سمجھنوں ڈوکھے کون دلانیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے بنج مہانے ہو میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتا ہے کہ اس زبان پہ قابو کر لو اس زبان پہ قابو کر لو خاموش رہنا سیکھو غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامن چپ کر جائے خامن کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی چپ کر جائے تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا اگر دونوں ہی آگے لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے آپ کے بچے بھی گئے اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفان فوتو کی بیشاری کچھ بڑی لڑا کی چھوٹے قادی آئے چنگا شرلی پٹاخا ہے تو وہ آئی میری بہن کے پاس کہتی بی بی میری یہ نو ماں میرنال بڑا لڑتی ہیں لڑتی آپ تھی میری یہ نو ماں میرنال بڑا لڑتی ہیں میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میری یہ نوکر بن جانا اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سے رہے ہیں تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے تو ایسے الٹی سی دے لکیریں لگا کے تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے کہا کہ ماشی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تاویز تم نے یہاں رکھ لینا ہے اور چک مار لینا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا گر گیا تھا وہ تیری خیر پھوئی اور وہ اس نے کیا کیا اس کو چھوٹ کروانے کا طریقہ تو تاویز کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے تو ایک ہفتے بعد آگئی بی بی تو تو بڑا چنگا تاویز دیتا ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماشی شریفان چھوٹ ہو گئی تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تاویز دیتا ہوں ماشی شریفان والا آپ کو بھی دیتا ہوں ماشی شریفان والا تاویز لے لو آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے چھوپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے آپ خاموش رہنا سیکھو آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو یا مرد کی بھی جواب ہے عورت کی بھی جواب ہے تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں ان کو ٹائم دو میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلیہی سب سے بہترین مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرے ایک عورت نے بوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندہ پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چارٹ چارٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونے خامند کا حق ادا نہیں کیا دونوں کو بیلنس کیا ہے بہترین مسلمان ہوئے ہیں جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک آپ نے گیارہ شادیاں کی یہ شوق کی نہیں تھی یہ اللہ کے حکم کی تھی اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھی کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو جب تک آپ کو سبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی غصے کو پینا سیکھو غصے کو دبانا سیکھو غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی بہت حسین ہو جائے گی زندگی اندر ہے باہر نہیں اب روز لائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے لائف تو اندر ہے دل دریاء سمجھنوں ڈوکھے کون دلانیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو یہ اندر ہے لائف لائف اندر ہے اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی آسم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شاہ اچھی نہیں لگتی حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے سب کچھ موجود ہے میرے بیٹے کا نام آسم تھا جو فوتو ابھی جب چھتی سال کے عمر میں تو کوئی شاہ اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آگئے یہ اندر میں خوشحالی ہو اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا اللہ کے نبی کی طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا ایک ہمارا دوست تھے وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑی رکھنے کا شوق ہو گیا اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے کہ داڑی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے ایک دن ان کو ترقیب سوچی آکے بیگم سے کہنے لگے میرا جیچ آرہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑی رکھوں یا پہلے شادی کروں تو ان کی بیگم ان کا پہلے داڑی رکھو پہلے داڑی رکھو تو ایسے ہم نے بیگمات کو مناو پیار محبت سے عزت تو نبی کے طریقے میں ہے نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا اگر میں ڈاکٹر ہوتا میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے بہت اولا ڈاکٹر ہے تو میں یہاں کھڑا ہوتا مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آئے میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھائے حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں عائشہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے میرے لئے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لئے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے باپی یہ صرف دلداری کے لئے تھا ایک دوسرے کی تعریف کرو ایک دوسرے کے لئے اظہار محبت کرو آج کا محول ایسا ہے بیگم سے کہو گے آئی لابیو آگئی خیرت ہے کیوں ہے وہ تم سے کہے گی آئی لابیو تو تم ہی پوچھو گے خیرت ہے کوئی چکرتہ نہیں آ رہے اظہار کرو اظہار محبت کرو اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی اولاد اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے ہمیں ان سے پیار ہے ان کو عزت دو ان سے اظہار محبت کرو ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے ایک مورید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھیں گے کھانا کس نے بنائے مورید نے کہا جی میری بیگم نے بنائے تو اس کو بلاؤ ان کی بیگم آگی تو وہ فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا بہت مزے کا تھا وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے کیا ہوا تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مورید کے پاس مجھے تیس برس ہو گئے ہیں تیس آر کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں تھی اظہار کرو اظہار کرو حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں جو ہی حضرت فاطمہ جتا ہم ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے وہ ہی نہیں کھڑے رہتے تھے ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے وہ کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چار پائے پہ بھی بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ یہ عزت دو وہ تمہارے بن تمہارے رہیں گے تمہارے بن کے چلیں گے ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی وہ کھڑی ہو جاتی آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چار پائے پہ بیٹھاتی پھر خود نیجے بیٹھتی تھی تو اظہار بہت بڑی دوا ہے بہت بڑی غزا ہے انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے خوش آمد نہیں ہے خوش آمد حرام ہے اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی کرو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی باقی سب دھوک ہے میرے رب کی قصر سب فریب ہے خوش سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں عربوں پتی ہیں پاؤنڈ میں کہ ٹھیک ہے وہ آگئی اور آگئے رونا شروع کر لیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی فقشی اسمت ہوں بڑی دولت ہے بڑی گاڑی آئیں لیکن میں اس سب کو کیا کروں میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں ہر شہ اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں اس کے چند دن بعد ایک اور واقع پیش ہے ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہر شہ دی ہے لیکن میری بیوی کی زبان تیس فٹ لمبی ہے میں ایک ساٹھے انتی فٹ کٹا دے باقی رانڈ دیتا کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے میں تنگا اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا تو بھائی بہنوں بچوں بچیوں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے اللہ کی قسم اس کی سوا کوئی طریقہ نہیں